ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انڈے حالو کی سبزی جو بہت مزے کی بنتی ہے جو بچوں کو بھی بہت پسند ہوتی ہے اور بھڑوں کو بھی اور بنانا بھی بہت احسان ہے تو پھر بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے چھے انڈے لیے جو میں نے بوائل کر لیے دو بڑے سائز کے آلو لیے جو میں نے کیوبز میں کاٹ لیے دو ادھر ٹماٹر لیے چار ہری مرچے ایک بڑے سائز کا پیاز لیے لسن ادھر کا پیسٹ لیے ہری مرچے اور دھنیا ہے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک ادھر پیاز آٹ کریں گے اور اسے لائٹ بڑاون کریں گے اس کے لئے میں نے ایک کپ آئل لیا ہے اب ہم ٹماٹر اور ہری مرچوں کا پیسٹ تیار کر لیں گے ہری مرچوں کو ہم چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں گے اور اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے پیاز ہمارا برون ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر کا پیسٹ آٹ کریں گے اور جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچے اب ہم اس میں مسالے آٹ کریں گے مسالوں میں میں نے ایک کھانے کا چمچ لال مرچے لی ہے ہاف چمچ ہلدی لی ہے ہاف چمچ گرم مسالہ لی ہے ہاف چمچ زیرہ لی ہے اور نمک ہس بے ذائقہ اب اس میں ٹماٹر کا پیسٹ آٹ کریں گے اور اسے دو میٹ کے لیے بھونیں گے لیسے نظر کا پیسٹ آٹ کریں گے مسالے کو اچھی طرح پکائیں گے اب باقی کی مسالے بھی سارے اس میں آٹ کر دیں گے اور مسالے کو اچھی طرح پکائیں گے اب اس میں ہری مرچے اور دنگیسے آٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اب مسالہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس میں آلو آٹ کریں گے اب اسے مسالے میں اچھی طرح بھون لیں گے اب اس میں دنیا آٹ کریں گے اسے اس کی گریوی اچھی بنے گی اسے اچھی طرح مکس کریں گے آلو کو ہم نے مسالے میں اچھی طرح بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی کا آٹ کریں گے اب ہم اسے پانچ میٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیتے ہیں اب ہم اسے پانچ میٹ کے لیے اور پکائیں گے اور اسے پانچ میٹ کے لیے اور پکائیں گے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں ہماری مزے دار انڈے آلو کی سبزی تیار ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی گریوی بنی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہماری مزے دار انڈے آلو کی سبزی تیار ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمر بکس میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں تینک یو گوڈ بلیس یو بھی اسے ڈش آؤٹ کریں اسے ڈش آؤٹ کریں اسے ڈش آؤٹ کریں جو ڈش آؤٹ کریں موسیقی